تبارک الَّذِينَ الزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ایک واقعہ یاد آگیا بہت پرانا اللہ نے ہمیں ہر طبقے میں کام کرنے کی توفیق دی کوئی طبقہ ایسا نہیں چھوڑا جس پر مسلم کا نام آتا ہو اور ہم نے اس میں کام نہ کیا تو اس میں پہلوان بھی آتے ہیں تو پہلوانوں میں بھی گچھ شروع کیے ہم کو شادمان میں جمع کیا شادمان مسجن میں تو کوئی پانچھے مندودھ ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہم نے کو بہت ہے لیکن وہ تھوڑا پڑ گیا تو تین دن کی یمار دیارویں تو ایک پہلوان صاحب کو امیر صاحب نے کہا کہ پہلوان جی آپ نے اثر کے بعد آج بیان کرنا آج اعلان کرنا ہے گشت کا کہنا کہا کڑ دے آنگے کہا تھوڑا آپ مذاکرہ کر لیں کہنا کہا وڈی وڈی کشتیاں ٹائیاں نے مجا پڑا کیوں ہوندہ ہے کڑ دے آنگے انہوں نے ایک ساتھی کو ساتھ لگا دیا کہ ان کو تھوڑے سے الفاظ یاد تھوڑے سے الفاظ ہوتے ہیں تو وہ ان کی منت کرتے رہے وہ یہی کہتے رہے وہ ایک اڑی وڈی گھلے کڑ دے آنگے خیر وہ ان کو سناتے رہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے 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 اثر میں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے سلام پھر آپ انہوں نے کہا پہلوان جی اٹھو کھڑے لئے خود اسی اعلان کرنا ہے کھڑا گشتلا اچھا کھڑا خجرات ایک جڑونی اعلان سنئے آج مغرب کی نماز عشاء کے بعد ہوگی تو بیٹا ہم نے امت کا کوئی طبقہ نہیں شوڑا ثوائفوں میں بھی گیا ہوں کتنوں کی شادیاں کروائیں کتنوں کی کروائیں وہ تو خیر اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا جنہوں نے توبہ کی وہ اللہ کی توفیق ہے کتنوں نے توبہ کی کتنوں کی شادیاں کروائیں خسروں میں کام کیا تو اس لئے ہمیں ہمیں تھوڑا دعو پیش آتا ہے تو ہمیں بھی پتا تھا کہ مولانا زہر بلد صاحب کسی کو اجازت نہیں دیتے ہم نے مولانا زہر شاہ صاحب رہنا ہوں اللہ جو میرے استاد تھے ٹرائی ویڈ میں ان سے بات کی کہ میں وہاں جانا چاہتا کہ لنگے وہ کسی کو اجازت نہیں دیتے تم تین طالب علمتے دورے سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا چلو یا کوئی تیار ہی نہ ہو کسی کو شوق ہی نہیں تھا میں چونکہ خارجی مطالعہ میرا بہت تھا شروع سے تو مجھے آلی سافل سند کا پتا تھا باقی کسی کو پتا ہی نہیں تھا چونکہ ہمارے ہاں دستور نہیں ہے اور ذوق بھی نہیں ہے طلبہ میں تو ایک بننوں کا تھا ایک فتح جنگ کا تھا میں نے کہا تمہیں تو جانا ہی ادھر ہے تو میں نے دیکھو ملتان کہاں سخہ کورٹ پھر میں واپس جاؤں گا وہ تیار ہو گئے ان کے بیٹے تھے جو سخہ کورٹ بازار میں کپڑے کی دکان کرتے تھے ان کو جا کر ملے کہ ہم اس راویونڈ میں پڑے ہیں سحیوال میں دورہ کیا ہے آپ ہمیں لے چلے ہمیں ہم نے اجازت لینی تو وہ ہنس پڑے کہنے کہ مولا عبدالحاق سے تو بڑے نہیں ہوں انہوں نے کہا جی ابھی تو ان کے فضائل آپ نے سنے انہوں نے کہا ہماری کیا اوقات کہ ان کو اجازت نہیں دی تھی مفتی تک عثمانی کو اجازت نہیں دی تھی تو تم کیا چیز ہو میں نے کہا ہم نا چیز ہیں لیکن تھا نو کچھ تھوڑے تھوڑے دا پے چل دیں تو ہم ٹانگے پہ سوار ہوئے تین کلومیٹر تھا ہم سیدھے پہلے مسجد پہ دو دو نفل پڑے پھر سور یاسین پڑی پھر دعا کر آئی ان سارے دو نفل یاسین کا ثواب ان کو مل کیا کہ یا اللہ اپنے بندے کا تل نرم کر دے تو پہنچ گئے ان کی کٹیا تھی جو امپرا ستھا ہے تو تھوڑے دیرے کے بعد وہ تشریف لائے تو جیسے مولی ظاہر صاحب نے کہا نہ کہ ان کو دیکھ کر روپ چھا میں دو شخصیتوں سے مرعوب ہوا ہوں ان کی وجہت سے ایک دنیا کا نواب اکبر گھٹی اتنا اس کی وجہت سے بہت مرعوب ہوا تھا اور دینی شخصیتوں میں مولانا کو زیرگل جیسی وجہ شخصیت میں نے نہیں دیکھی نابینہ ہوئے تھے اتنا بڑا ٹنڈا تھا ان کے ہاتھ سوہ چھے فٹ کا تھا اتنا ہی بڑا ٹنڈا تھا آکے بیٹھ کے ٹنڈا یہاں رکھ لیا کون ہو تو ام نے کہا جی ہم طلبہ ہیں میرے پاس کیا لینے آئے ہو کہا جی ہم نے ابھی سال دورہ کیا ہے اچھا ہم نے بخاری شریف ساتھ لے لی تھی تو ہم آپ سے اجازت لینے آئے ہیں تو آپ کا مقصان کوئی نہیں ہمارا پہلا ہو جائے گا وہ تو ایسے سیخ پا ہو گئے وہی جو سنا تھا اتنا نراض ہوئے اتنا نراض ہوئے ان کے بیٹے کا نام تھا عبدالروف وہ بھی کھڑے تھے تو انہوں نے ایسے ہمیں اشارہ کیا کیونکہ وہ تو دیکھ نہیں سکتے تھے خاموش خاموش تو جو میرے دوست ہی تھے وہ مجھے کہیں تو ان کے موں سے ایک جملہ نکلا کہنا کہ میں تو عالمی نہیں ہوں اور زبانی زبانی اجازت کا تو کوئی ایروار ہی نہیں ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے نا خاموشی چھا گئے تو میں نے وہ بات پکڑ لی میں نے کہا حضرت ہمارے پاس کتاب ہے ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے زبانی نہیں ہے کراعتن ہے اگر آپ کو ہمارا پڑھنا پسند آ جائے آپ ہمیں اجازت دیں اور اگر پسند نہ آئے تو ہمارے لیے یہی شرف کافی ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تو ان کا جو ڈنڈا تھا نا یہاں انہوں نے یہاں سے ہٹھایا اور یہاں رکھ لیا اور گہری سوچ میں چلے گئے اب ادھر ہمارے دو نفل کام کر رہے تھے اور ادھر ان کی پرانی زندگی کی سنت کام کر رہی تھی کہ نئی دینی اجازت اور ادھر نفل اندر جا رہے تھے مسکین بچے ہم دے دیو دے دیو تو ڈنڈا یہاں رکھا ہوا اور سوچے جا رہے ہیں سوچے جا رہے ہیں سوچے جا رہے ہیں کافی دیر کے بعد کہنے ہیں کہ اچھا پڑھو تو جو ابھی حدیث ہم پڑھیں گے یہ میں نے تلاوت تھی دوسری حدیث دوسرے ساتھی میں اور تیسری ساتھی میں تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آخر سے آخری حدیث پڑھی جاتے ہیں تو میں نے کتاب لے کر ایسے ورک اُلٹائے تو ان کو ورک اُلٹنے کی آواز آئی تو کہنے کہ نہیں بس آخر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں تم دینوں کو اجازت دیتا ہوں لیکن میری ایک گزارش ہے کسی کو بتانا نہیں میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں تھی تو پھر ان کی وفات کے بعد میں نے ایسے کہنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ اور عربوں میں یہ بہت رواج ہے کہ وہ ان میں سند حدیث کے لیے سفر بھی کرتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ سوار ہوئے ایک مہینہ سفر کرتے کرتے مصر پہنچے حضرت عقبہ بن عامر حضی اللہ عنہ کبھی اصحاب سفر میں تھے اس وقت مصر کے گورنر نیچے دستک دی انہوں نے اوپر سے کھڑکی کھوڑی کون کہ میں جابر ہوں کہ اوپر آ جاؤ کہ نہیں نہ تم نیچے آؤ نہ میں اوپر آتا وہ حدیث سناؤ جو تم نے اللہ کے نبی سے براہ راست سنی ہے مسلمان کی سطر پوشی کے بارے میں کہاں پھر ایک مہینہ پورا سفر واپس کیا ایک حدیث کے آپ کے سامنے ہزاروں حدیثیں سہائے ستہ کی شاکل میں پڑھی جائیں گی تو آپ لوگ کتنے ہیں ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اتنا اللہ نے موقع دے دیا وہاں تو ایک حدیث کے لئے کتنے لمبے لمبے سفر کرنے پڑھتے تھے تو ایک دفعہ میں مسجد نبی میں چونکہ لوگ میں مشہور ہو گیا ہوں تو پھر مصافے ہوتے ہیں جب لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو پولیس آکے مجھے پکڑ لیتی ہے ہر دفعہ ماشاءاللہ پولیس پکڑ دیا ہوئی تو جان چھڑانے مشکل ہو جاتی تو میں ایسے ایک کرسی کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا تین نوجوان وہاں کی جو جامعہ مدینہ ہے وہاں کے وہاں میرے پاس آگئے کہلنے کے نستجیزو کف الحدیث ہم آپ سے حدیث کی سند کی اجازت چھتے ہیں میں نے کہا اوہ تعرفوننی مجھے جانتے ہو کہلنے کے لا میں نے کہا فَقَيْفَتَفْسَجِّدُنَنِ فَانْتُمْ لَا تَعْرَفُونَنِنِ کہنے لگے میں سیما کا تیرے چہرے سے ہمیں اندازہ ہوا ہے تو میں نے کہا جزاکم اللہ خیر تو میں نے اپنی سند لکھائی کہنے لگے وقت کر دسخط کرو انہوں نے کہا قبلت توقیر اسئلوکم سؤال کہنے لگے قدر لاؤ ایک تھا مصری ایک اردنی ایک اماراتی اسی تطریف سے بیٹھا ہوئے تھے میں نے کہا ما حسن العلم علم علم کا حسن کیا ہے تو مصری نے کہا کہ التقوى میں نے کہا نہیں نہیں اردنی نے کہا اززہر میں نے کہا نہیں اماراتی نے کہا الاخلاص میں نے کہا نہیں نہیں کھلنے فما فما ہوا میں نے کہا دیکھو جو لفظ حسن ہے اس کا تفاظہ ہے کہ چیز نظر آئے مصری جب ایک چیز نظری نہیں آرہی التقوى هاہنا تقوى تو اندر ہے زہد بھی اندر ہے اخلاص بھی اندر ہے تو کیسے پتا چلے گا اس اس چیز پر بولا جاتا ہے جو نظر آرہی حسین جب وہ نظری نہیں آرہی تو ہم اس کو حسین کیسے کہ سکتے ہیں لہذا ایسی صفر چاہیے جو نظر آئے کہنے کہ وہ کیا ہے میں نے کہا حسن العلم والعالم حسن الاخلاق عالم ہو علم ہو مبلغ ہو تبلیغ ہو مسلم ہو اسلام ہو اس کا جو سب سے حسین اس کی سب سے حسین چیز اچھے اخلاق اچھے اخلاق وہ خوبصورت چادر ہے جو آپ کے سارے عیب چھپا دے اور برے اخلاق وہ ننگا پن ہے جو آپ کے سارے عیب ظاہر کر دے تو یہ بڑا لمبا مضمون ہے وہ مولانا کے اعلان سے مجھے یہ باتیں یاد آتی گئیں ابھی ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ حدیث پاک کو کہاں سے ہے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انتا حبیب مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باردت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انتا حبیب مجید بسنا للمنتصف من لہ الى الشيخ إبار وما بالحاق غرتقات الحد امین المؤمنین في الحديث امین عبداللہ محمد وعلى آل اسماعیل وعلى آل مغیب ا �غیب ایک بیٹا اوپر سے پڑو باب کیف كان بدولوحی سبيلین مم بعد به قال حذتنا الحبيدی قال حذتنا سفیان قال حذتنا يحيى بن سعید الانصار قال اخبرنی محمد ابن ابراهیم تشجی با سمع عنا from بن من قاصد اللیتی يقول سمعت عمر ربن الخطاب رضی اللہ تعالی آنها وعنہیم علیہ مبید سمعت عمر ربن الخطاب رضی اللہ تعالی آنها وعنہیم علیہ مبید سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول موسیقی جزاکم اللہ خیرا اللہ آپ کا سفر حدیث مبارک فرمائے چونکہ پہلے قرآن کی آیت آئی ہے تو تھوڑی سی بات ہم اس پر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مام بخاری نے انہا اوحینا علیک کما اوحینا علیہ نوحن والنبیین میں پاتھ نو علیہ السلام پہلے رسول ہیں آدم علیہ السلام کے بعد جب کفر پھیلا تو یہ پہلے رسول ہیں ایک ہزار سال کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان تو اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ السلام سے فرمارے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف اسی طرف ہی پیجی جیسے نوح علیہ السلام کی طرف دنیا میں دو طاقتیں شروع سے آگئیں شیطان اور آدم علیہ السلام خیر کے ترجمان آدم اور شرک کا ترجمان ابلیس تو دنیا میں خیر اور شرک پھیلنے کا سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ وحی ہے انبیاء کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور شیطان کا بھی کام وحی سے چلتا ہے آپ کے کانوں کو یہ بات عجیب لگ رہی ہوگی کہ شیطانہ نے وحی کی تو آگئے تو کچھ جھوٹے نبیوں کو بھی تو وحی آتی تھی نا وہ طلحہ سے جنگ ہو رہی تھی نا حضرت خالد ابن ولید کی طلحہ بن خوالد الاسدی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو وہ چادر اوپر اوڑ کے بیٹھا تھا کہ میرے اوپر وحی آ رہی ہے تو تھوڑی دیر میں شکست کے آثار شروع ہوگی تو اس کا سالار آئے بھاگا ہوا کوئی وحی آئی کہ آ رہی ہے پھر وہ میدان میں جائے پھر قدم اور پیچھے ہٹ رہے ہیں پھر وہ بھاگا بھاگا آئے یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے کہ آ رہی ہے پھر تیسری دفعہ جب بلکل قدم اکھڑ گئے تو اس کو بھی شور شرابہ سنائی دیا کہ کوئی وحی آئی ہے کہاں آئی ہے کہ بجے دن میں وہ عمدہ جناس جاؤ دوڑے میں بھاگا آگے اللہ نے بعد میں ان کو توفہ کی توفیق دے دی مسلمان ہو گئے مسلم اور اسود ان سے قتل ہو گئے یہ اور سجاہ ایمان لے آئی تھی وَكَذَلِكَ جَعَنَّا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ يُوْحِ آگیا نا يُوْحِ بَاطَهُمْ الَا بَاطَن زُخْرُ فَالْقَوْلِ غُرُورًا تو پتا چلا کہ شیطانوں کا نظام بھی سب سے پہلے وحی سے چلتا ہے ان کی وحی کیا ہے زُخْرُ فَالْقَوْلِ چکنی چپڑی باتیں غرورہ اور دھوکہ زُخْرُ فَالْقَوْلِ غُرُورہ میں ایک بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان بدبختوں کو اپنی بات سجانے کا بڑا طریقہ آتا ہے ہمارے جو خطید ہیں ان کو اپنی بات سجانے کا طریقہ نہیں آتا جس کی وجہ سے لوگوں نے سننا چھوڑ دیا عطاللہ شاہ بخاری بھی تو اسی دھردی کے خطید نیروہ کے ان کا دیان سنسا تھا اور قرآن سنسا تھا تو ہمارے جو خطبہ ہیں ان کو بات کو مزین کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو یہ تو شیطانی وحی ہے زخرف الکول اور اے غرورہ دھوکہ ربانی وحی کیا ہے وَبِالْحَقِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلْ اور جس پر اُتری ہے ان کے بارے میں کیا ہے وَهُوَ الْحَقِ مارے نبی بھی حق وحی کا اُتار نوادہ بھی حق اور اس کا اُتر نبی حق یہ پہلا درجہ ہو گیا حق اور باطل کے پھیلنے کا ایک ہی طریقہ ہے دعوت مدارس حفاظتِ دین کے لیے اس کی تعلیمات محفوظ رہیں لیکن اس سے اب اگلا درجہ آ گیا کہ اس کا پھیلاؤ پھیلنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے دعوت شیطان بھی دعوت دیتا ہے مَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ بولو دعوتُكُم یہ قیامت کے دن کہے گا میں کوئی دعوتوں ناب کے کف کافر بنایا آئی آپ پہ ہی توسی شراب پیتی میں میں تھوڑا پہ بھائی مَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دعوتُكُم فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسِكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَا تو شیطان نے کہا دعوتُكُمْ ٹھیک ہے نور علیہ السلام نے کہا رَبْ إِنِّي دَعُلْتُكُمِي ایک ہی لفظ ہو گیا نا إِنِّي دَعُلْتُكُمِي تو حق بھی دعوت سے پھیلتا ہے اور باطل بھی دعوت سے پھیلتا ہے دعوت کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں پھیل سکتا جس کو آج کی زبان میں مارکیٹنگ کہتے ہیں اشتہار ایک آدھے کہنے لگا تُسے ہرول میں چھے نمبر ہی بولی جانتے ہیں تو دو کل ہور کوئی گل نہیں من کہا ہے یہ پیپسی بارے روزانہ ٹیلیوین پہ پیپسی 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 انہیں دو کل ہور گل کوئی نہیں سارے انہوں پتہ نہیں لگ گیا پہ پیپسی جگہ یہ پیمن دی ہے چھوٹے بچے پیپی پیپی کر دے پھر دیں یہ روزانہ کہنے کا جادو ہوتا ہے روزانہ کہنے کا جادو ہوتا ہے وہ جادو کرتے ہیں بر بات اس کی وہ باگل ہیں وہ کم کی اسی دیاسی کی بات ہے جنائی چمشیل نے مجھے بتایا کہ صرف پاکستان میں ہوں ٹیلیوی پاکستانmek ٹیلیوید